اینڈیا نیوز خریانہ اینڈیا نیوز خریانہ تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور جانکاری لے سکتے ہیں اور اس کارکرم کے ذریعے ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ کو سرکشت رکھا جا سکے تیسری لہر کی چوتابنی کو لے کر ہریانہ سرکار الٹ ہے چرنبد طریقے سے چھوٹ دی جا رہی ہے اور ایسے میں تیسری لہر کو لے کر کے جو تیاریاں ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم آپ کو ذرا گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں مہاماری الٹ سرکشت ریانہ کی عفدی اس میں بڑھا دی گئی ہے اور ایسے میں اس عفدی کو بڑھانے کے ساتھ ہی ککشا چھٹی سے لے کر کے باروی تک سکول کھل چکے ہیں سکولوں کو کھل دیا گیا ہے کچھ ہوتا تک ریایتیں دی گئی ہیں بازار کا سمیہ صبح نو بجے سے لے کر کے رات دس بجے تک کیا گیا ہے اور اس پیچ ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سب سے پہلے تار zeros کرا دیتے ہیں آپ کا ان سے یمنا نگر سے پی اے مہو ڈاکٹر سنیل ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں ڈاکٹر سنیل بہت سواجت ہے آپ کا کارکرم میں اور ہمارے ساتھ ایک اور خاص میمان کارکرم میں جوڑ چکے ہیں شروعات میں ڈاکٹر سنیل آپ سے کی کرنا چاہا رہا ہوں کورونا سنکرمن کا خطرہ اور دیرے دیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے لیکن یہ جو گراف نیچے آ رہا ہے کیا لوگوں کے سین میں جو ابھی منورتی بن رہی ہے لوگوں کے من میں ایک منورتی اس بات کو لے کر کے بن رہی ہے کیا آپ کورونا کا جو خطرہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کیا ایمان لے کہ آپ دوسری لہر کے ختم ہونے کے بعد تیسری لہر کی جو عشقہ ہے وہ شاید نہ ہو نہیں ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دوسری لہر کے بعد ابھی تیسری لہر کا آنا کا مرہ ٹل گیا ہے ایسا نہیں ہے جو عامتوں کے پبلک ہے وہ جو دوسرا لہر کے بعد جو دکھتے آئی تھی تو کیسز کم ہونے کے وجہ سے کافی اپنے آپ کو ایک ریلیف میں محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پبلک آنا جانا وہ سبھی ایک طرح سے ریلیکس مور میں ہے لیکن اگر ہم یہاں سے سابدھانی نہیں بڑھیں گے تو تیسری لہر تو پکہ آئے گی اور اس کے لئے سابدھانی بڑھنے کے لئے آپ کو جیسے بتایا گیا ہے کہ آپ سوچل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں کم سے کم کئی باہر جائیں اپنے ہینڈ سیرٹائز رکھیں اور سابدھانیوں کا پالن کریں گے تو تیسری لہر سے ہم بڑھ سکتے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم کچھ بھی سابدھانی نہیں بڑھتے گی تیسری لہر نہیں آئے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سابدھانی بڑھتنا بہت حد تک ضروری ہے ڈاکٹر دانش اب ایک ڈی سی جی آئی کی طرف سے ایک ٹرائل کو منظوری دی گئی ہے ٹرائل یہ کہ کو ویکسین اور کو وی شیل دونوں کو اگر مکس کیا جائے تو یہ کتنا پربھاوکاری ہے کتنا لوگوں کے لئے سرکارک ہے اس کو لے کر کے ٹرائل شروع کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ ویکسین کی کمی دنیا بھر کے اندر الگ الگ دیشوں کے سامنے ہیں تو اس مکس ویکسین کو لے کر کے اگر یہ ٹرائل سفل رہتا ہے تو یہ بہت حد تک ویکسین کی کمی کا جو سنکٹ ہے اس کو دور کرے گا بلکل صحیح بات ہے یہ اور کچھ حد تک ایسی ٹرائلز ہمارے دیش سے باہر ہو چکی ہیں اور ان کے اندر یہ آلیڈی پایا جا چکا ہے کہ جب الگ الگ ویکسین کو استعمال کیا جاتا ہے تو کوویڈ کی الگ الگ سٹین سے خلاف بھی پوٹیکشن زیادہ بڑھ جاتی ہے کہنے کا تاتر یہ ہوا کہ اگر آپ نے پہلے کوویکسین لگایا اور تک پشاہت آپ نے کوویڈ شیل لگایا تو ایسے بھی آپ کو پوٹیکشن بہتر مل جاتی ہے نہ صرف اوورال بٹ جو نئے سٹینس آ رہے ہیں ویڈینس آف کنسن آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی مل سکتی ہے ایک پہ یہ بات ہوگی دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ اگر مان لیجے ایک نہیں مل رہی ہے آپ نے وہی لگانی ہے تو اب اس کی اجازت مل جائے گی کہ ہاں اگر نہیں ہے تو وہ دوسری والی بھی اگر آویلیبل ہے تو آپ لگا کر کے آپ پریاب پوٹیکشن پاس کریں گے چیک ہے تو یہاں پر جو مکس ویکسین کو لے کر کہ جو ٹرائل ہے اس پر سبھی کی نظر بنی ہوئی ہیں اگر یہ ٹرائل سفل رہتا ہے تو آگے اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا لیکن اگر آپ جتنے بھی درشق اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے آپ ویکسین کو لے کر کے یا کرونا گائیٹ لائنز سے جڑی کوئی بھی جانکاری آپ چاہتے ہیں یا کیسے اس سے بچا جائے اس کے اپائے بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک ایک ایکسپورٹ کا خاص پینل ہمارسات لگاتار کارکرم میں بینا ہوا ہے ڈاکٹرز کے ذریعے یہ آپ جانئے آپ اس پیچ ہمارسات درشق کویتہ کارکرم میں جوٹ چکے ہیں کبھی نہیں لگی ہے جی بہت زوری ہے جی ڈاکٹر سنید اس سوال کا جواب آپ دے دیجی دیکھیں ایسے ہیں جی ویکسین کیلئے تو آپ کو جانا پڑے گا یا آپ نے موبائل پر آپ پر ریجسٹر کرا سکتے ہیں ادھار کارڈ کی جوٹ پتی ہے موبائل نمبر کے جوٹ ہے اور اس وقت پتی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو ریجسٹرشن آپ کو سلوٹ نہ ملے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا اور اگر آپ پھر بھی کسی طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ جا کے بوٹ پر وہاں ریجسٹر کرا سکتے ہیں کیونکہ اب ویکسین کی ایسی دکت نہیں رہی کہ آپ کو ویکسین نہ دیں ویکسین کے لیے آپ کو سلوٹ تو بک کرنا ہوگا یہ ہم امید کرتے ہیں کبھی تا آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن ڈاکٹر سنیل اس میں ایک اور بھی چیز ہے بہت سارے لوگوں کے من میں سوال ہے آج جو خاص کر کے گرامین پرویش سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ سر ہمیں موبائل چلانا اتنا زیادہ بہتر طریقے سے نہیں آتا آن لائن جا کر کے اپنا سلوٹ بک کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیا اگر ہم ویکسینیشن سینٹر پر جائیں تو آف لائن ہمارا ریجسٹریشن ہو سکتا ہے کیا آف لائن تو نہیں ہوتا لیکن وہاں پر ہمارے ایمپلوئیس بیٹھے ہیں تو وہ بلکل ہیلس کرتے ہیں اور ہم نے جو ہمارے بوٹس ہیں وہ رورال ایریاز میں بھی ہیں تو جہاں بھی جائے گے تو وہاں اپنا ریجسٹریشن ہوں وہ ہمارے ورکر کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو خود کرنا ہے لیکن ان کا اپنا آدھار کارڈ موبائل نمبر ان کا اپنا ہونا ہے آروند اس پیچھا مرساتھ اگلے کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں آروند بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے سر میں نے یہ کنفرم کرنا تھا میرے ایکچولی وانڈو کاریا اور شولڈر بہت جالا پین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک باری دوبارہ سے اپنا سوال دورائیں گے آروند سر میں نے وہ ویکسین لگوائی پاسٹوز لگوائی اور شولڈر بہت جالا پین ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے کون سی آپ نے ویکسین لگوائی ہے کووی شیلڈ یا کوویکسین کووی شیلڈ ٹھیک ہے ڈاکٹر دانش کووی شیلڈ ویکسین لگوائی ہے اور اس کے بعد شولڈر میں پین ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ شولڈر پین ہو رہا ہے فیور آنا ہے یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کی ویکسین کے بعد ہوتی ہی ہیں یہ بلکل صحیح کہا شولڈر میں پین ہونا ایک نورمل سی بات ہے کئی بار وہاں پر ہلکی سی لالی بھی آ سکتی ہے آپ کو اور آپ کو پین ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بکھار آ سکتا ہے تو یہاں تک ہم آپ کے سپیسیل پروبلم کی بات کریں اگر یعنی کہ آپ کے لیے جو دکت آ رہی ہے کہ آپ کو وہاں پر لگانے والی جگہ پر کافی درد ہے تو اس میں دو تین امپورٹنٹ باتیں ہو جاتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر کہیں پر نیلا پن تو نہیں پڑھ رہا ہے کیا آپ کے وہاں پر انگ پر جہاں پر ریکسیل لگا ہے اس کے علاوہ کہیں پر لالی کالا پن یا اور کوئی سوجن تو نہیں آنے شروع ہوئی ہے اگر یہ سچ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو بلکل دیکھتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک سمپل پیراسیٹمول کی گولی یا درد کی گولی لے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی صلاحہ پر دکھا کر کے اور یہ سب چیزیں اگر آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر ہوتی ہیں تو ویکسین سینٹر سے ہی آپ کو صلحہ مل جاتا ہے اور اگر بعد میں ہوتی ہیں تو آپ یا تو دوبارہ اپنے ویکسین سینٹر پر جا سکتے ہیں وہاں ریپورٹ کر سکتے ہیں سائی ڈیفیکٹ کو جو بہت ضروری ہے تاکہ فائدہ ہو اور دوسرا کہ آپ اپنے جنرل فیزیشن اور جنرل ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کے لئے سمپل میڈیسن لے سکتے ہیں اب آگئی کہ کیا اس میں کوئی سیریس بات ہو سکتی ہے کہ نہیں تو ہو سکتی ہے بات اگر ان ایڈرڈنٹلی گلتی سے اگر ویکسین لگاتے سمیں کسی وین کے اندر چلا جائے جس سے کہ کلوٹ کی فارمیشن ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ ریر ہے ایسے میں اس انگ کے آگے جا کر کہ کالا پندھ پڑھنا ہو سکتا ہے اور اس کے قارن پین ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو یہ کچھ سجاب ہے ان سجابوں کو آپ کو اپنانا ہوگا اور یہ کچھ پتا کرنے کی چیزیں بھی ہیں آپ اگلے کالا ہمارے ساتھ امبالا سے ویجے کارکرم میں جوٹ چکے ہیں ویجے بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں پوچھئے اپنا سوال ویجے مجھے سن پا رہے ہیں ہاں جی بہت سواغت ہے میرا نام ویجے کمار ہے اور میں امبالا سے رہنے والا ہوں میرا یہ سوال ہے اگر میں نے کوئی نہیں لیا accidentally مجھے تو میں نے مجھے پہلا دوز کیا گیا گیا اس چیقتر اب قرار لے قاصل آپی chamado دیکھا ای scrutiny کچھ کچھ چکہ قی leveOSE ڈی سی جی آئی کی طرف سے اس کو لے کر کے ایک ٹوائل شروع کیا گیا ہے اس کا شروعات میں کاریکٹرم کی شروعات میں ہم ذکر بھی کر رہے تھے ڈاکٹر سنیر اس کا جواب جرح آپ دے دیجی میں آپ پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویکسل کو ایکسل کسی کو لگ گیا ہے تو اس کو کووی سیلڈ ہی مل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس دونوں ہی ویکسل سفیسنٹ کونٹی میں آتی ہیں تو جس کو جو پہلے لگا ہوا ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو وہ ہی لگے گا وہ مل جاتا ہے تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی کوئی ایسی جورت نہیں ہے ان کو ہم مبید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن ڈاکٹر سنیر اس میں ایک چیز اور بھی جور دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سر جو تیز سمیہ ہے اس طوران ہم ہمیں ویکسین کا سلوٹ ہم بک نہیں کر پائے یا ہمیں سمیہ نہیں مل پایا اگر اس سے کچھ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کہیں کوئی دکت تو نہیں ایسا تو نہیں کہ جو سیم ڈیٹ ہے اسی دن آپ کو ویکسین لگوا نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس ڈیٹ پر کوشش کریں کہ آپ کو لگ گئے لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو لگوا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے روز میس ہو گیا تو اگلے دن وہ نہیں ملگی تو یہ پھر بھی ہم کتنے سمیہ تک فلیکسیبل رہ سکتے ہیں ایک ہفتے کا سمیہ کے آگے پیچھے ہاں ہفتے تک ہم لے سکتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جلدی سے جلدی لے سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہمیں تاریخ بھی گئی ہے اس طرح سمیہ پر ہی ہمیں ویکسین لگوانی ہے لیکن اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے اگر ہو جاتا ہے آپ کا سلوٹ بک اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس میں کچھ سمیہ بعد بھی آپ اپنی ویکسین کی دوسری ڈوز ضرور لگوا سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر دانوی شرم نے دیکھا کہ پہلی ڈوز تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر لگوائی ہے اور ایک بڑی سنگ کیا ہے جب لوگوں نے پہلی ڈوز لگوائی ہے لیکن دوسری ڈوز کا سمیہ آتے آتے بہت سارے لوگ اس ویکسینیشن کی پرکٹیہ کے ساتھ دوری بنا لیتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا نظر آ رہے ہیں پہلی بات تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ڈوز لگانے سے ہمارا کام ہو سکتا ہے ہمیں دوسری ضرورت نہیں ہے پہلا تو میں دھارناوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری ڈوز لگانے جائیں گے تو اب ہمیں دوبارہ کرونا سنٹر سے ہی ہو جائے گا کچھ لوگوں کو سننے میں ایسا آیا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سنٹر پہ گئے اور وہاں سے ہی ہمیں کوئی ویکسین ان سے ہی مجھے کرونا ہو گیا تو اس طرح کی بات بھی بہت دھارنا ہی چل رہی ہیں تیسری بات ایسی لوگوں کو سوچنے میں آ رہی کہ اس سے نپن سکتا ہو سکتی بہت ساری باتیں یا کلوٹ بن سکتا ہے میرے شریر کے اندر تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ رسپے نہ لیں تو اس طرح کی تھوٹس دوسرا ہے بات کی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی بھئی ایک ڈوز کافی ہے اس طرح کی تھوٹس لوگوں کے دماغ میں بہت چل رہے ہیں پرانتو یہ لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک ڈوز لگانے سے آپ کو ساتر پرتشت اگر بینیفٹ ملتا ہے پرٹیکشن ملتی ہے تو دوسرا ڈوز کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ کو ایٹی فائٹ پرسنٹ سے اوپر آپ کو پرٹیکشن ملتی ہے دونوں کو ویکسین اور کووی شیلڈ کے دوارہ نارمل کورونا وائرس سے اور سیویئر سے تو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ناندو پرنٹ نائن پرسنٹ پرٹیکشن ملتی ہے تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل اور اسی لئے بھرم کے جال کو دور کرنے کے لئے جیسے کی ڈاکٹر دانش کہہ رہے ہیں کچھ افوائیں بھی چل رہی ہیں تو ان افوائوں کو دور کرنے کے لئے ہماری یہ کوشش ہے ہمارا یہ کارکرم ہے آپ ایکسپورٹ کے ذریعے جانیے اگر آپ کورونا سے سنکرمت ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ گھر پر رہ کر کے ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اسپطال نہیں جانا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ کی رائے اس پر کیا ہے علاقہ یہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو کنسٹ ضرور کرنا ہوگا لیکن ازوران آپ کو صحیح صلاح کس طریقے سے مل پائے یہ اسی لئے ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے کوئی شرنکہ ہے ویکسینیشن کو لے کر کے یا پھر کورونا سنکرمت کو لے کر کے تو آپ سیدھے ہمارے اس منچ کے ساتھ جلدی سے جلدی جڑ سکتے ہیں میں جلدی سے ڈاکٹر سنیل آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ آفٹر کوویٹ پیشنٹ کے بہت سارے سمٹرمز دیکھے گئے بہت ساری پریشانیاں ان میں بھی نظار آئے بلیک فنگس، وائٹ فنگس، یلو فنگس، گرین فنگس ایسے کئی دام اور کئی طریقے کی بیماریاں دیکھنے کو ملی اور ہریانہ کی سرکار نے الگ سے ان کے لیے ایک ویشش جو ہے ویوستہ بھی تیار کی گئی تھی لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ کچھ وقت تک جو اس وقت ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اس میں کہیں کوئی چوک رہ گئی تھی کوئی کمی رہ گئی تھی اسی وجہ سے یہ کچھ نئی طریقے کی بیماریاں دیکھنے کو ملی نہیں اس میں چوک ہم کوئی نہیں کہہ سکتے چوک بلکل نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایس پر پروٹوکول تھا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سٹیرویڈ دیتے ہیں کیونکہ جب پیشنٹ کی سویر انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہاں سٹیرویڈ دینا بہت جروری ہو جاتا ہے تو یہ سٹیرویڈ کی وجہ سے کئی بار ڈائیپٹیس، ملائیٹیس بھی لوگوں میں سٹ اپ ہو جاتا ہے سوبر کا لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمیریٹی کافی لوگ ہو جاتی ہے اور جب ایمیریٹی کافی لوگ ہوتی ہے تو کسی بھی اپورچنسٹک انفیکشن کا ہونا ایک موقع مل جاتا ہے ان کو کہ وہ کوئی انفیکشن ایسی آرائیز ہو سکتا ہے تو ایسے چانسیں اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن وہ علاج کی چوک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم بالکل بھی یہ نہ سوچیں لیکن اس دوران کچھ حالات ایسے بنے تھے کہ سٹیروائٹس نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑا کیونکہ پیشنٹس جب سامنے تھا تو اس کو ٹھیک بھی کھرنا تھا تیسری لہر کی سر اندیشہ ہے آشنکہ اس بات کو لے کر کہہ ہے کہ کچھ ہی سمیہ بعد اگر آپ جو موجودہ وقت میں کئی جگہوں پر تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں لاپروہی کی تصویریں جس میں لوگ چہرے کو ڈھک کر کے نظر نہیں آتے ہیں اگر بازار میں آج بھی ہم نکلیں باہر دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان نیاموں کا پالن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور اسی لیے اس آدھار پر یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری لہر کی آشنکہ ہے تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سمبھابنائیں کیا ہیں سر ڈاکٹر دانش دیکھیں سمبھابنائیں کی بات کہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ پریڈکشن سارے طرف سے آ رہی ہیں کہ تیسری لہر آئے گی دیکھیں جہاں تک یہ بات دیکھی جائے دوسری لہر کو اگر ہم دیکھیں انسان اپنی پرانی باتوں کو دیکھیں ہسٹری کیوں پڑھتا ہے انسان کیونکہ پچھلی والی جو اس سے گلٹیاں ہوئی ہیں پچھلے سمیہ میں اس کو وہ آگ دوبارہ نہ ریپیٹ کریں تو اگر ہے سمپل آپ نے اس ارتشاستر سے ہی اگر ہم چلیں آگے تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے بار بھی جب ہمارے پاس سیکنڈ ویو آیا تھا جس میں پہلا ویو آ چکا تھا اس کے بعد سیکنڈ ویو آیا اس بیچ میں گیپ آیا اور وہاں سے ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے تھی کہ اب ہمارے یہاں بھی سیکنڈ ویو آئے گا اور اس کی تیاری ہونی چاہیے تھی اب اس بار تو ہمیں پوری جانکاری ہے کہ جن دیشوں میں سیکنڈ ویو آیا تھا ان کے اندر اب تھرڈ ویو آ چکا ہے اور اسی لیے ہمارے دیش میں بھی تھرڈ ویو آئے گا اب اس کی تیاری دو طریقے سے ہوتی ہے ایک سرکار کے دوارا اور دوسری جنتہ کے دوارا یا ہمارے دوارا اب اس میں سرکار کے طرف سے جو ہونی ہے وہ تو ہوگی ہوگی لیکن سرکار ہر چیز نہیں کر سکتی ہے انڈیویجویل لیول پہ جنتہ کی طرف سے سب سے ضروری ہے کہ وہ کوویٹ اپروپریٹ بیہیویر یعنی سی اے پی کا پوری طرف سے پالن کرے اور اگر اس چیز کو نہیں کیا جائے گا تو تیورتہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ دربھاگے وش اب جو سٹرینس اچھلے سیکنڈ ویویر کیلئے رسپونسیبل ہیں جو ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس سٹرینس ہیں وہی بیکتھو ہو کر کے تھرڈ ویویر کا ہمارے یہاں پہ دیش میں جاگرن کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کولر کو بھی شامل کر لیتے ہیں سر پرمجیت اگلے کولر ہمارے صاحب پنجاب سے جوٹ چکے ہیں کاریکرم میں پرمجیت بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرم میں پوچھوئے اپنا سوال ہاں جی میری میسیس کو پراؤنگ بھائیں جی ایسپرین ڈیسپرین کو کچھ بھی ہو میڈسین اس کی اوپر ایکشن ہو جاتا ہے ہم لہا سکتے ہیں بیکشن ٹھیک ہے ڈاکٹر دانش کیا بیکشن لگوا سکتے ہیں جن لوگوں کو ایلرڈی کی ریاکشن ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ ایڈیشنل پہلے ٹیسٹنگ کر لی جائے ان ٹیسٹ کے اندر کیا ہے آپ کو جب آپ اگر مان لیجے ایسپرین سے آپ کو ایلرڈی ہوتی ہے تو کسی بھی چیز سے ایلرڈی بڑھ سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے تو ایسی پرسطی میں بھارت سرکار اور ہم ڈاکٹرز کے طرف سے دو ایمپورٹن مہترکون چلا یہ ہے پہلی بار یہ ویکسین کسی ایسی جگہ پہ یا ہسپٹل کے اندر ہی لگنی چاہیے جہاں پر کی ایلرڈی اگر ہو تو اس کو منیج کرنے کی پورے سنسادھن ایلرڈی نمبر ایک دوسری بار کہ اگر ایسپرین سے ایلرڈی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوویگ ویکسین سے ایلرڈی ہو جائے گی آپ کو اور تیسری بار کہ آپ نے اس میں کیا آپ نے پرکوشنس لینا ہے کہ آپ کو ایلرڈی نہ ہو تو اگر آپ کے ڈاکٹر یا اگر ڈاکٹر نہ بھی دیکھ رہے ہو تو پہلے کچھ ایلرڈی کے بیسک دو دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر کو شروع کر دینی چاہیے اور دو سے تین دن ایسا لینے کے بعد آپ آرام سے اپنی ویکسین ایک اچھے ہسپٹل میں جہاں پر کی ویکسین ہونے والی سائیڈ ایفیک کی اچھی طرح سے علاج ہو سکے وہاں پر آپ نے لگوا لینا چاہیے اور اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ کاریکرام میں جوڑ چکے ہیں راج پال جوڑ چکے ہیں جین سے راج پال بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرام میں پوچھئے اپنا سوال نمسکر جی پہلے تو انڈیا ٹیوی کا بہت بہت دنیواز جو لوگوں کی سمشیاں سنتے ہیں اور اس کو رائی دیتے ہیں میں یہ اکنا چاہیے دوکٹر صاحب ہے جی ایک میتر ہے اس کو اچھے ہی اور سگر ہے وہ ویکسین لگوا سکتا ہے ٹھیک ہے جرہ جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر سنیل اس پر جرہ آپ اس سوال کا جرہ جواب دیجی دیکھیں کسی کو اگر سگر ہے تو اس کو ویکسین کی اور بھی جانا جوڑتا ہے تو سگر کوئی کنٹر انڈیکیشن نہیں ہے کہ ویکسین نہیں لے سکتا تو ان کو بالکل ویکسین لینی چاہیے لیکن جیسا کہ ابھی راکٹر دانیس نے کہا کہ جب کسی کے منہ میں کوئی ایسا کوئی کسی طرح کا کوئی سلسے ہوتا ہے کہ میرے کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو ویکسین ہوسپیٹل میں ہی لگوائیں نہ کہ کسی بوت میں جیسے ہم ہمارے بوت کسی بھی گاؤں میں یا کسی سہر میں لگ رہے ہیں کسی ادرس جگہ پر تو وہ ہوسپیٹل میں ہی ویکسین لگوائیں ٹھیک ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا اور انڈیا نیوز کے دوارہ لگاتار یہ ایسے ہی اس محیم کے ذریعے اس کارکرم کے ذریعے آپ سبھی لوگوں تک جن تک یہ جانکاری کیونکہ من میں سبھی کے بہت ساری شنکائیں ہیں یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کے بارے میں شروعات میں تو کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی کسی کو کوئی علم نہیں تھا کسی بھی دیش کی سرکار کو اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ان تک پہنچی تھی دیرے دیرے شود کرنے کے بعد اس کے بارے میں جانکاری خطہ کی گئی اور اس کے بعد ویکسین ڈیولپ کی گئی ہے لیکن اس دوران ڈاکٹر دانش میں جب آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کو ویکسین کو ویش ویلڈ اور لوگوں کے من میں اور بھی دوسری ویکسین کو لے کر کے بہت ساری چیزیں چل رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ابھی اور انتظار کرنا چاہیے جانسن این جانسن کی ویکسین کا جو ایمیرزنسی یوز ہے اس کے لیے اپرووال مل چکا ہے لیکن ابھی انتظار کچھ لوگ آپ ایسے بھی ہیں جو کر رہے ہیں اس لیے ویکسین نہیں لگوا رہا ہے تو کیا کو ویش شیلڈ اچھی ہے کو ویکسین اچھی ہے سپوتنک اچھی ہے کیونکہ ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ جو ڈیلٹا ویریانٹ ہے اس پر سب سے زیادہ کارگر سپوتنک ہے تو اس میں جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین صرف اس وجہ سے نہیں لگائی ہے کہ یہ ویکسین زیادہ اچھی ہے اس کا انتظار کر لیتے ہیں یہ کتنا صحیح ہے یہ کتنا غلط ہے دیکھیں آپ کو ایک پہلی بات تو کلیئر کر جاتا ہوں کہ جو ڈی جی سی آئی ہے ڈرگ کنٹرول جنرل آف انڈیا اس نے صاف صاف کہا ہے اور یہ پوری طرح سے اسرٹن کیا ہے کہ جب تک کوئی ویکسین کی افیکیسی 50% سے اوپر نہ ہو اس ویکسین کو اپرووال نہیں مل سکتا تو سب سے پہلی بات تو آپ ثابت جنتہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرے بار آپ انڈیویجول ویکسین کی بات اگر ہم کریں تو اگر آپ ایک دوز لگاتے ہیں کووی شیلڈ کا تو آپ کو کم سے کم 60 to 70% پرٹیکشن ہے پرس دوز کے بار سیکنڈ ڈوز کے بار 78 to 85% سے اوپر کلیم ہے تو یہ تو ہو گئی کووی شیلڈ کی بات کوویکسین کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی افیکیسی 67% to 68% ہے اور دو ڈوز کے بار اور ہم بات کرتے ہیں سپوٹنک کی تو سپوٹنک کے جو گمائلہ انسٹیوٹ ہے ان کے طرف سے جو بات آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویکسین افیکیسی 80% 85% سے اوپر ہے اگر سیکنڈ ڈوز لگوالیتے ہیں تو اب ان میں سے سب سے زیادہ افیکیسی کسی ویکسین کی ہے تو وہ موڈرنا کی ویکسین کی ہے کیونکہ وہ الگ تیکنالوجی یعنی ایمار اینے کے پہلے ہیں میں درہا اس پر واپس لوٹوں گا سر اس پیچھ ہمار ساتھ ایک اور کالر کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بھارتی ورما پٹیالا سے بہت سواغت ہے بھارتی آپ کا کارکرم میں پوچھئے اپنا سوال بھارتی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال پوچھئے بھارتی مجھے سن پا رہی ہیں آپ بہت سواغت ہے اپنا سوال رکھیں میں یہ پوچھتا چاہتے ہیں کڑی لوگوں کو دو ڈوز لگنے کے بعد بھی ویکسن کوویٹ پوزیٹیو آ رہا ہے کیا اس کے بعد بھی اس چیز کا خطرہ ہے جن کو دو ڈوز لگ چکی ہیں چیک ہے جرہا اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر آپ سنیل سے میں جرہا سمجھ دیتا ہوں ڈاکٹر سنیل جن کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں سمبھاونا ہے تو ان کو بھی ہے کہ ان کو کوویٹ ہو جائے بلکل سنبھاونا ہے کہ ان کو کوویٹ انفیکسن ہو سکتا ہے لیکن شروع سے ہی یہ آپ کو یہ ہم نے بتایا ہے میڈیا کے طرح کہ جب بھی کوویٹ ویکسن کی دونوں ڈوز لینے کے بعد اگر انفیکسن ہوگا تو انفیکسن بہت کم سویر ہوتا ہے مطلب وہ اس طرح کا سمپل بخار کی طرح سے رہ جاتا ہے اور اس میں موٹیلیٹی کی چانسز تو جیرو پرشنٹ ہی آمان تو کوویٹ انفیکسن ہونا ہوئے خالی جیسے ہم خالصی جکام بخار کی ایسی بیماری ہوتی لیتی ہے تو سیکنڈ ڈوز لگنے کے بعد اتنا ہی ایفیکسن اس کا رہے گا کچھ زیادہ نہیں اور کئی کسی کیسے بھی زیادہ ہوں گیا تو سویرٹی بہت کم رہتی ہے چیک ہے لیکن ڈاکٹر سننیل اس میں بہت سارے لوگوں کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں دو ڈوز لگانے کے لیے کہا گیا کوویشویل یا کوویکسن کی تو یہ کتنے سمیں تک کارگر ہیں ایک سال تک کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر تیسری لہر آتی ہے تو ابھی تین چار مہینے کے بھیتر بھیتر اس کی سمبھاونا ہے لیکن اگر اس میں ہم احتیاط بڑھتے ہیں سابدھانی بڑھتے ہیں اور یہ کچھ سمیں آگے اور ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو کیا ایک سال بعد یا ڈیڑھ سال بعد اگر کچھ کسی بھی طریقے سے کورونا کا سنکرمان بڑھتا ہے تو اس وقت تک یہ کارگر ثابت ہوگی دیکھیں ایسا ہے ابھی کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوویڈ ایک نوول کورونا وائرس کی بیماری ہوئی ہے یہ اس کے جو بیہیوئر ہے وائرس کا وہ ہمیں بالکل سرٹن نہیں ہے کسی بھی طریقے تو سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد جو ایمیونیٹی ہے وہ ابھی لگ بک چھے مینے تک تو ریپورٹی رہا ہے کہ چھے مینے تک اس کی ایمیونیٹی ہے لیکن ابھی لے ٹیسٹ کچھ سیڈیز ایسے بھی آ رہی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لے لی ہے دونوں ویکسین آپ لے چکے ہو تو لائف لاؤ یمیونیٹی بھی اس میں کلیم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ابھی جونت نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے کیسے بچ کے نکلنا ہے تو ہم اپنی دونوں ڈوز ویکسین کی لے اور اس کے بعد کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر ہم بلکل فالو کر رہے ہیں ہم نے یہ نہ سوچنے کہ میرے کوئی دو دوز لگ گئی ہیں اور بھئی اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میں جیسے مردی رہوں ایسا نہیں ہے آپ کوو بھی رکھیں بھی بھی رکھیں کم سے کم باہر نکلیں اور جتنے جھول فاپ اس کی حساب سے باہر نکلیں اور اپنا سابدھانیاں بڑھتے تو آپ بلکل سیف رہیں گے چیک ہے سابدھانیاں آپ کو بڑھتی ہوگی لیکن ویکسین آپ کو ضرور لگوانی ہے دونوں ڈوز کیونکہ سرکشہ کا چکر تبھی پورا ہو سکتا ہے ہیم سنگھ اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جوٹ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں پوچھیں اپنا سوال سوال رکھی اپنا ہے سر میرے دونوں ڈوز لگوان کی ہیں اپنے کووی سیلٹ لگی گئی میری دونوں پر میرے سانس میں دکت رہ دی ہے کبھی کبھی سانس میں دکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی اور بھی پریشانی اس میں کوئی اور بھی پریشانی آپ کو ہوئی ہے اس دوران اور تو فلال میں کوئی پریشانی نہیں کبھی کبھی میرے ایتھا فہمبروں میں کچھ کچھ عجی و عجیسہ رہتا ہے ہاتھ میں دکت کی ہو جاتی ہے کبھی کبھی نے دوائی ویس پر آئیبیٹ ہسپٹالوں میں بھی دکھایا ہے انہوں نے دوائی چلی ہوئی یہ فلال میں تدری ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرہ جواب لے لیتا ہے ڈاکٹر دانش جمال کیا آپ کو لگتا ہے اس میں جو ابھی تک چیزیں بتا رہے ہیں اس کی آدھار پر کیا آپ کو نظر آتا ہے اس کے آدھار پر یہ تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ کوویڈ کے ویکسین کے قارم دکت نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہی سانس کی پریشانی چلنے کے قارم دکت ہے تو اس میں یہ اس کو آپ ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کو صرف کوویڈ کے ویکسین سے ہونے والے سائی ڈیفیکٹ بالکل نہ سمجھیں بلکہ اس کو سمجھ کے چلیں کہ آپ کے لنگز میں یا ہارٹ میں کوئی پریشانی ہے جس کے قارم سانس کی شکایت رہتی ہے اس کے لئے ایک اچھے ڈاکٹر کے دوارہ ایک سرے سانس کی جانچ ہارٹ کی جانچ کرا کر اس پریشانی کا صحیح وجہ نکال کر علاج کرائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا اور اس میں میں ڈاکٹر سننل آپ سے ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے مند میں ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کہ شروعات پہ چار دن کے اندر اس کے لکشن نظر آنے لگتے ہیں تو یہ جو دھیرے دھیرے سمیں اب دھی کم ہوتی جلی جارہی ہے یہ کیا دکھاتی ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے جیسے ڈیلٹا کے ڈیلٹا جیسے ڈیلٹا پلس ویکچن ہمارے پاس جو آ رہا ہے تو اس سے انفیکشن ہمارا جتنا کچھ جلدی ہو رہا ہے کیونکہ اس میں جو وائرس ہے وہ بیرنکس میں کہیں لوز نہیں کر رہا وہ ڈیریکٹ لنگز میں جا رہا ہے اور سویٹی کافی تیز ہوتی جا رہی ہے تو اس میں ہم ساو دھن یہ بڑھتے کہ جب بھی ہمیں کیونکہ جیسے جو ویکنس کا ہونا جیسے کچھ لکسن ہمیں نورمل سے ہٹ کے کچھ لگنے لگے تو ہمیں ڈاکٹر سے خاص مہمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے اور ہمارے سوی درشکوں تک مہت پونٹ جانکاری پہنچ آنے کے لیے پیش خوش میں فیلحال کے لیے بس